قرآن کی تلاوت ہر مسلمان 99% مسلمان کرتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کو لیکن یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 90% مسلمان ایسے ہوں گے قرآن کی تلاوت کا یہ مسئلہ انہیں معلوم نہیں ہوگا بتاتے نہیں ہیں بتانے والے یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے علم حاصل نہیں کرتے ہیں کیا ہے جیسا کہ آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو معریف القرآن میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 777 پر 777 جہاں پر سورے وطین کا تذکرہ ملتا ہے آیت نمبر 8 پر آپ اس کی تفسیر دیکھ لیجئے گا کیا ہے ذرا سمجھئے یہ ہے کہ جب آپ سورے 3 پڑھیں وطین وززیتون سورے 3 جب مکمل اس کو پڑھتے پڑھتے چلیں گے اس میں ایک آیت پر آپ آکر پہنچتے ہیں کیا آیت ہے آیت ہے نا سورے 3 میں یہی پر ایک مستحب عمل وہ عمل جو صحابہ کیا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اس آیت کو پڑھو قرآن پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچو ایک جملہ ضرور کہ لیا کرو اس لئے فقہہ کہتے ہیں کہ اس آیت پہ جب آپ پہنچیں گے تو رکھ کر ایک جملہ کہہ دیجئے یہ مستحب ہے اچھا ہے فرض ہے ضروری نہیں ہے لیکن اچھا ہے بتائیے کون اس پہ عمل کرتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ شاید کہ کوئی ایسے ہوں گے جو اس کو جانتے ہوں گے اور عمل کرتے ہوں گے کیا ہے وہ جملہ جب اس کو پڑھ لیں تو جملہ کہیں کیا جملہ بلا وَأَنَعَلَى دَالِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ پھر اسے ایک مرتبہ جملہ یہ دعا جو ہے یہ الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں بلا وَأَنَعَلَى دَالِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اس کو ایک مرتبہ کہہ لیجئے پھر آگے قرآن کی تلاوت پڑھتے رہیے کرتے رہیے لیکن یہ جملہ رکھ کر کہیے کیونکہ لوگوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ قرآن کی کوئی آیت ہے لیکن ہاں نماز میں اگر ہوں مت کہیے نماز کے باہر اگر قرآن پڑھ رہے ہوں تو ضرور کہیے یہ اچھا ہے ثابت ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دیں آمین یارب العالمین